ہیلو سٹوڈنٹس ڈاؤٹ ہٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو سکھائیں گے مہتم سماپر تک نکالنا جی ہاں بہت ہی آسان طریقے سے مہتم سماپر تک ہمیں کیسے نکال سکتے ہیں بہت سے بچوں کو مہتم سماپر تک اور لگتم سماپر تک میں کنشوزن رہتا ہے تو آپ کسی کنشوزن کو آج دور کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے کہ ہم مہتم سماپر تک کس طرح نکال سکتے ہیں اور مہتم سماپر تک ہوتا کیا ہے مہتم سماپر تک جسے ہم کہتے ہیں ہائیسٹ کومن فیکٹر بڑے سے بڑا سانجہ گونن کھنڈ تو بچوں مہتم سماپر تک کیا ہوتا ہے مہتم سماپر تک وہے بڑی سے بڑی سنکھیا جو دی ہوئی سبھی سنکھیاوں کا گونن کھنڈ ہو یا سرل سبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہے بڑے سے بڑی سنکھیا جو دی ہوئی سبھی سنکھیاوں کو بھاگ کر دے وہ کہلائے گی مہتم سماپر تک تو بچوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہے بڑی سے بڑی سنکھیا جو دی ہوئی سبھی سنکھیاوں کا اوبینست یا سانجہ یا کومن گونن کھنڈ ہو وہ کہلائے گی مہتم سماپر تک یا سرل سبدوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہے بڑی سے بڑی سنکھیا جو دی ہوئی سنکھیا ہیں دیوی سنخیہ ہیں وہ جن کا مہتم سما پر تک نکالنا ہے کو پورا پورا بھاگ کرتی ہو وہ سنخیہ کہلائے گی مہتم سما پر تک جیسے میں یہاں پر ادھان لیتا ہوں سنخیہ میں نے لی دو چیار اور چھے ان سنخیہوں کا مہتم سما پر تک کیا ہوگا تو ایک ایسی سنخیہ دھونڈنی ہے جو ان تینوں سنخیہوں کو پورا پورا بھاگ کرتی ہو تو وہ سنخیہ ہو جائے گی بچوں دو تو ان کا جو مہتم سما پر تک ہے وہ ہو جائے گا دو کیوں کیونکہ دو کوئی بھاگ کرتی ہے دو چار کوئی پورا بھاگ کرتی ہے اور دو چھے کوئی پورا بھاگ کرتی ہے یا پہلی جو پریباسہ اس کے انسار ہم یہ کہہ سکتے ہیں بڑی سے بڑی سنخیہ جو دیوی سنخیہوں کا وہ بہنسٹ گونڈخنڈ ہو ہم ان کا گونڈخنڈ کریں گے تو ہمارے پاس ان تینوں کے اندر دو آئے گا دیکھیں کیسے دو کے گونڈخنڈ ہمارے پاس ہو جائیں گے بچوں ایک اور دو چیار کے گونڈخنڈ ہمارے پاس ہو جائیں گے ایک دو اور چیار چھے کے گونڈخنڈ ہمارے پاس ہو جائیں گے ایک دو تین اور چھے گونڈخنڈ آپ پہلے پڑ چکے ہیں گونڈخنڈ سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ سنخیہ کن کن سے بھاگ ہو رہی ہے چھے وہ ایک سے باغ ہو رہی ہے دو سے تین سے چھے سے تو وہ سبھی سنکھیں جو اس کو چھے کو پورا پورا باغ کریں گی اس کے گھنڈ خندے کہلائیں گی تو یہاں پر میں نے دو چیار اور چھے گھنڈ خندے لکھ دیئے ہیں اب دیکھیں ان کے اندر سامجا گھنڈ خند کونسا ہے ایک تو ان کے اندر ایک ہے سامجا ایک ان کے اندر تینوں کے اندر دو ہے تو یہاں پر میں تمسوا پر تک کیا ہوگا بڑے سے بڑی سنکھیا ان دونوں میں بڑی کونسی ہے دو تو دو ہو جائے گا ان کا مہتم سما پر تک اب ہم کئی ادھان لے کر کے انہیں کریں گے تو آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا مہتم سما پر تک کیسے نکالتے ہیں ہم پہلا ادھان کرتے ہیں پانچ دہ سورپندرہ کا مہتم سما پر تک نکالتے ہیں تو بچوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پانچ کے گھنڈ خند لکھیں گے پانچ کے گھنڈ خند کیا کیا ہوں گے وہ دیکھو ایک اور پانچ پانچ ہے وہ ایک سے اور پانچ سے بھاگے ہوتا ہے اب ہم نکالیں گے دس کے گھنڈ خند دس کے گھنڈ خند ہمارے پاس ہو جائیں گے ایک دو پانچ اور دس دس ہے وہ ایک سے دو سے پانچ سے اور دس سے ان چیار سنکھیاں سے پورا پورا بھاگے ہوتا ہے اب ہم نکالیں گے پندرے کی گنردخند پندرے گنردخند ہو جائیں گے مارے پاس ایک تین پانچ اور پندرے یہ چار ہی ہوں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان تینوں کے اندر سے جو گنردخند سانجا ہے ان کو لے لیں گے ایک اور پانچ اب ان میں ہمیں دیکھنا ہے ان گنردخندوں میں سب سے بڑا کونسا ہے کیونکہ بڑے سے بڑی سنخیہ جو دیوی سنخیہوں کا ان گنردخندوں میں سب سے بڑا کونسا ہے پانچ تو ہمارا مہتم سماپرتک ہو جائے گا پانچ تو بچوں اس طرح سے ہم مہتم سماپرتکیں نکال سکتے ہیں ایک طریقہ بچوں ہمارے پاس اور ہے مہتم سماپرتک نکال لے کا اسی پرسند کو کرتے ہیں اسی دان کو لیتے ہیں 5, 10 اور 15 کا مہتم سماپرتک نکالتے ہیں پانچ کو بھاگ دیں گے پانچ سے ایک پہ جائے گا یا پانچ کو ہم لکھ دیں گے ایک گناہ پانچ پھر دس کو لیتے ہیں دو سے بھاگ کریں گے پھر پانچ سے ایک تو دس ہمارے پاس دس کو لے سکتے ہیں دو گناہ پانچ گناہ ایک پھر پندرہ کو لیے ہم نے اسی پرکار ہم پندرہ کو لیں گے یا پندرہ کے ہم اب آجے گناہ کھنڈ کریں گے تین پہ جائے گا پھر پانچ پہ جائے گا ایک پہ آئے گا تو پندرہ کو ہم لکھ سکتے ہیں تین گناہ پانچ گناہ ایک یہ ہم نے پانچ دس اور پندرہ کے آباجے گناہ کھنڈ کر لیے اب ان کے اندر دیکھو ان گناہ کھنڈوں کے اندر تینوں کے اندر وہ بہنشٹ کیا ہے اور جو بڑے سے بڑا کیا ہے ان تینوں کے اندر وہ بہنشٹ اور بڑا ہے پانچ ایک بھی یعنی کہ پانچ سے کیا چھوٹا تینوں میں وہ بہنشٹ بڑے سے بڑا کیا ہے پانچ تو انہوں کا مہتم سماپر تک ہو جائے گا پانچ تو ہمارے پاس بچوں دو طریقے ہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہو آپ اب آج جب گوننخنڈ بھی دیسے اور اس طرح سے گوننخنڈ نکال کے بھی آپ کر سکتے ہو ایک ادھان اور کرتے ہیں دس پچاس اور ایک سو بیس کا ہم مہتم سماپر تک نکالتے ہیں ایک ادھان اور کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے دس کے گوننخنڈ کیا کیا ہوں گے ایک دو پانچ اور دس اب ہم لیں گے بیس کے گوننخنڈ چوری پچاس ہمارے پاس ہے پچاس اب ہم کریں گے پچاس کے گوننخنڈ پچاس گوننخنڈ ہمارے پاس ہو جائیں گے ایک دو پانچ دس پچاس اور پچاس اب ہم لکھتے ہیں ایک سو بیس کے گوننخنڈ ایک سو بیس کے گوننخنڈ ہو جائیں گے ایک سو بیس کے گوننخنڈ ہو جائیں گے ہمارے پاس ایک دو تین چیار پانچ چھے تو ہمارے پاس ایک سو بیس کے گوننخنڈ ہو جائیں گے ایک دو تین چیار پانچ چھے آٹ دس بارے پندرہ بیس چوبیس تیس چالیس ساٹھ اور ایک سو بیس این سنکھیاں سے پوری پوری بھاگ ہوتی ہے ایک ہے دو ہے پانچ اور دس ایک دو پانچ اور دس یہ ہیں اس کے اندر اوپ بینیش گوننخنڈ اب ان سن میں سب سے بڑا کونسا ہے کیونکہ مہتم سماپرتک ہوتا ہے بڑے سے بڑا سانجا گوننخنڈ وہ ہے دس تو ہمارا مہتم سماپرتک ہو جائے گا دس تو اس طرح سے بچو آپ مہتم سماپرتکیں نکال سکتے ہیں تو بچو امید کرتا ہوں آپ کو مہتم سماپرتک کے بارے میں اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا کہ مہتم سماپرتک کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم اس کو نکال سکتے ہیں